رحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹس آج کا چپٹر نمبر تھرٹین کا لاسٹ ٹاپک ہے دس آرڈرز آف سکیلٹل سسٹم سکیلٹل سسٹم سے مراد وہ فریم ورک ہے جس میں ہڈیاں بھی ہیں اور ہڈیوں کو جوڑنے والے ٹینڈنز لگامٹس بھی ہیں اور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ کارٹی لیٹز بھی ہیں جنہیں نرم ہڈیاں کہتے ہیں تو سکیلٹل سسٹم میں ہم نے جو امراض پڑھنے ہیں وہ بیسک دو ٹائپس کی ہیں ایک جو ڈیس آرڈر ہے اسے نام دیا جاتا ہے آسٹیو پوراوسس کا آسٹیو پوراوسس آسٹیون ایک لیٹن ورڈ ہے آسٹیون ہڈی کو کہتے ہیں آسٹیون بون پوراوسس کا مطلب ہوتا ہے بینگ پور ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ہڈیوں میں جو ڈینسٹی ہے جو کسافت ہے وہ کم ہو جاتی ہے کسافت کم ہونے کی وجہ سے جو ہڈیاں ہیں ان کا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں تو یہاں ہم آسٹیو پوراوسس کی ڈیفینیشن کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ لیک آف ڈینسٹی آف بونز اس کی جو کازز ہیں وہ مختلف ہیں مثلاً پہلی یہ ہو سکتی ہے کہ میل نیوٹریشن اب میل نیوٹریشن میں اگر وائٹامین سی کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ڈیپوزیشن ہے کیلسیم اور فاس فورس کی بونز کی ایکسٹر سندر میٹرکس میں اس میں ڈیفیشنسی آئے جاتی ہے اس کا نتیجہ آسٹیو پوراوسس ہے اس کے علاوہ لیک آف ایسٹروجن ان اڈلٹ اور ایجڈ ویمن اوڈ ویمن کے اندر ایسٹروجن ہارمون کی اگر کم ہی آ جائے تو اس کے نتیجے میں بھی آسٹیو پوراوسس کا جو ڈیس آرڈر ہے یہ ہو سکتا ہے جو ایسٹروجن ہارمون ہے اس کے بیسک دو فنکشن ہوتے ہیں ایک تو سیکینٹری سیکس کریکٹر پیدا کرنا فیمیلز کے اندر اور یہ آوریز سے خارج ہوتا ہے ایسٹروجن ہارمون اور دوسرا اس کا کریکٹر ہے بونز میں کیلسیم اور فاس فورس کی ڈیپوزیشن کرانا تو اولڈ ایج جو ویمن ہوتی ہیں ان میں ایسٹروجن کی جو سیکریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے نتیجہ تن جو ڈیپوزیشن ہے کیلسیم اور فاس فورس کی وہ کم ہو جاتی ہے اور ہڈیوں میں جو کسافت ہے جو ڈینسٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے لیک آف فیزیکل ایکٹیوٹیز جسمانی سرگرمیاں اگر کم ہو جائیں تو یہ بھی ایک سبب ہے آسٹیو پوروسس کا اس کے علاوہ بھی مختلف وجوہات ہیں آسٹیو پوروسس اڈلٹس کے اندر یا اولڈ ایج جو پیپل ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے آسٹیو پوروسس کا پروسس یہ ڈیس آرڈر جس کی وجہ جو ہے کیلسیم اور فاس فورس کی ہڈیوں میں کمی ہو جانا ڈیپوزیشن میں کمی آ جانا اور یہ اس کی مختلف وجوہات ہیں دوسرا جو ڈیس آرڈر ہے میجر آرڈرائٹس آرڈرائٹس جو ہے آرڈرائٹس کا مطلب ہوتا ہے انفلمیشن ان جائنٹس جوڑ میں سوزش ہو جانا آسٹیو پوروسس ہڈیوں کا مرض تھا لیکن جو آرڈرائٹس ہے یہ جوڑ کا مرض ہے کہ آرڈرائٹس میں جوڑوں کے اندر جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ it is کریکٹرائزڈ بائی سٹیفنس ان جائنٹس سختی آ جاتی ہے جوڑوں میں اور پین بھی ہوتا ہے پین بھی اس کی جو میجر ٹریٹمنٹ ہے وہ جسٹ اتنی ہے کہ انٹی انفلمیٹری انٹی انفلمیٹری میڈیسن جو استعمال کی جاتی ہے جو سوزش کو جوڑ پر کم کرتی ہیں انٹی انفلمیٹری میڈیسن اور اس کے ساتھ ہی پین کلرز استعمال کرتے ہیں انیل جیسکس استعمال کرتے ہیں پین کلرز کہ وہ جوڑ پر درد کو کم کر دیتے ہیں تو یہ صرف دو اس کی ٹریٹمنٹس ہیں اس کے علاج ہیں اس کی مختلف ٹائپس ہیں آرتھرائٹس کی مثلا آسٹیو آرتھرائٹس آسٹیو آرتھرائٹس یہ بھی جوڑ کا مرض ہے کہ جوڑ پر ڈی جنریشن ہوتی ہے کارٹی لیجز کی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ہائیلین کارٹی لیجز ہوتی ہیں جو لانگ بونز ہیں ان کے کناروں پر یہ پائی جاتی ہیں وہاں ایک کارٹی کو دوسرے ہڈی سے ملانے والا جوڑ ہے وہاں ان کے انڈ پر لانگ بونز کے انڈ پر یہ کارٹی لیجز پائی جاتی ہیں تو جب ان کارٹی لیجز میں ڈی جنریشن ہو جاتی ہے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آسٹیو آرثرائٹس کا جو ڈس آرڈر ہے یہ لاہق ہو جاتا ہے آسٹیو آرثرائٹس اس کی جو سمٹمز ہیں ان میں فیلین آف بونز ہڈیاں آپ اس میں مل جاتی ہیں اور بونز بکم ٹوٹلی ایم موویبل غیر متحرک ہو جاتی ہے کہ اگر کارٹی لیجز جو ہے جوڑ پر اس کی ڈی جنریشن ہو جائے یا پھر لبریکنٹ جو جوڑ پر ہوتے ہیں جو فرکشن کو کم کرتے ہیں اس کی پروڈکشن میں کم ہی آ جائے تو یہ دو بیسک اس کی ریزن ہیں کازز ہیں آسٹیو آرثرائٹس کی ڈی جنریشن آف کارٹی لیجز ایٹ جائنٹس اور پروڈکشن آف لیک آف لبریکنٹس ایٹ جائنٹس تو اس کی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بونز آپس میں مل سکتی ہیں اور مکمل طور پر غیر متحرک ہو جاتا ہے وہ جوڑ جہاں ہڈیاں آپس میں مدغم ہو جاتی ہیں مل جاتی ہیں اس کی دوسری ٹائپ ہے آرثرائٹس کی وہ ہے ریومٹرائٹ آرثرائٹس ریومٹرائٹ آرثرائٹس جوڑ پر موجود ممبرین میں سوزش کی وجہ سے ریومٹرائٹ آرثرائٹس ہوتا ہے جوڑ کا مرض ہے لیکن جوڑ پر موجود ممبرین میں انفلمیشن ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ ریومٹرائٹ آرثرائٹس نکلتا ہے دیو ٹو انفلمیشن انفلمیشن ان ممبرین ایڈ جوائنٹس اس کی جو سیمٹمز ہیں جو علامات ہیں ریومٹرائٹ آرثرائٹس کی اس میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے فٹیگ تھکاوٹ ہو جاتی ہے لو گریڈ فیور کم درجے کا بخار ہو جاتے ہیں پین ہوتی ہے جوائنٹس پر یہ ریومٹرائٹ آرثرائٹس کی علامات ہیں سیمٹمز ہیں اس کی تیسری ٹائپ ہے آرثرائٹس کی گاوٹ اردو میں اسے گنٹیا کہتے ہیں گاوٹ ایک ایسا مرض ہے جس میں متحرک ہڈیوں جو متحرک جوڑ ہوتے ہیں ان پر یورک ایسیڈ کے کرسٹلز کی ڈیپوزیشن ہو جاتی ہیں یورک ایسیڈ کے کرسٹلز جمع ہو جاتی ہیں حرکت کرنے والے جوڑوں پر تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان جوڑوں میں یورک ایسیڈ کی وجہ سے پین شروع ہو جاتا ہے تو ڈیفینیشن کو اس طرح سے کرتے ہیں گاوٹ کی کہ گاوٹ is کریکٹرائز بی ایکیمولیشن آف یورک ایسیڈ کرسٹلز ایڈ موویبل جوائنٹس زیادہ تر یہ جو گاوٹ ہے یہ جو گنٹیا ہے اس کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ پر ہوتا ہے پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ پر اس کا حملہ ہوتا ہے گاوٹ کا جو آرثرائٹس کا برز ہے اس میں جو جوڑ پر انفلمیشن ہوتی ہے پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ پر ہوتی ہے جو ویٹ بے رنگ ہوتے ہیں جن پر پوری باڈی کا ویٹ پڑتا ہے مثلا جو ہپ جوائنٹ ہے تو اس پر جو ہے اس میں آرثرائٹس ہو سکتا ہے اور وہ مڑ بھی سکتے ہیں انکل جوائنٹ ہے جو تخنے کا جوڑ ہوتا ہے اس میں اگر آرثرائٹس ہو جائے تو یہ مڑ بھی سکتے ہیں تو یہ دو میجر ڈس آرڈرز تھے سکیلٹل سسٹم کے ایک آسٹیو پوروسس اور دوسرا آرثرائٹس تو اس طرح جو ہمارا چپٹر نمبر تھرٹین ہے وہ کمپلیٹ ہوا تنکیو سوڑیٹس اللہ حافظ